اسلام علیکم میرے دوستو خوش آمدید ایک بار پھر سے حاضر ہیں ایک اور سچی اور انوکھی کہانی کے ساتھ بزارش کرتی ہوں کہ ویڈیو کو لائک کیجئے اور ہمارے چینل سیدہ وائس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبائیے اور نوٹفکیشن پر بھی کلک کر دیجئے گا میرے بڑے بھائی کا نام نظر رکھا گیا تھا نظر بھائی کبھی اس جگہ نہ گئے تھے کہ جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہاں انسانیت بکتی ہے نہ ہی میرے بھائی کو اس بازار کے بارے میں معلومات تھی کہ جہاں حسن کے دل دادا حسن کی قیمت لگانے والے پہنچ جاتے ہیں وہ تو وہاں مجبوراں گئے تھے کہ ہمارے بڑھے مالی ایوب بابا کی جوانس سال لڑکی شیری اقواہ ہو گئی اور کسی نے ان کو اطلاع دی تھی کہ وہ شہر کے بازار حسن میں ہیں بیٹی کے اقواہ ہو جانے کا غم ہی کم نہ تھا اس پر یہ اطلاع قیامت سے کم نہیں تھی اس خبر نے بابا کو ہلا کر رکھ دیا ان کی بے جان وجود میں اب تو کوئی جان بھی باقی نہ رہی ظاہر سی بات ہے بیٹی اقواہ ہو گئی اور پھر ایک کوٹھی پر پہنچا دی گئی وہ میرے والد کے آگے روڑوں کر منت سماجت کر رہے تھے میری مدد کریں صاحب میری مدد کریں کسی طور پر شیری کا پتہ کرا دیں اگر میری بچی وہاں ہے تو اس کو بازار حسن سے نکالنے کی کوئی سبیل کریں بتا دے چلوں کہ بابا پندرہ برس سے ہمارے مالی تھے تب شیری دو برس کی تھی وہ میری ہم عمر تھی بچپن میں ساتھ کھیلا کرتی تھی ہم اکھٹے گڑیا کھیلتے اور تتلیا پکڑتے وہ بہت ہی اچھی عادت کی لڑکی تھی اور اس کے حسن کا تو کیا کہوں ایسی خوبصورتی کہ چودلی کا چاند بھی شرما جائے کہتے ہیں خوبصورتی اللہ کی دین ہے تاہم کبھی کبھی غیر معمولی خوبصورت ہونا یعنی بہت زیادہ حسین ہونا انسان کو خطرے میں ڈال دیتا ہے گیارہ برس ایوب بابا ہمارے گھر کے پیچھے بنے سرونٹ کورٹر میں رہتے رہے میرے بھائی کی شادی ہو گئی تو والی صاحب نے پہلے والا گھر فروض کر کے ایک اچھے علاقے میں نیا بنگلہ خرید لیا اس میں سرونٹ کورٹر صرف ایک کمرے پر تھا تب ہی ایوب بابا کو کرائے کا مقال لینا پڑا کیونکہ ان کی فیملی ایک کمرے میں اب نہیں سما سکتی تھی وہ کرائے کے مکان میں چلے گئے جو کچھ دوری پر ایک ایسے محلے میں تھا جہاں کی عبادی مزدور پیشہ افراد پر مشتمل تھی وہاں پر عیاش اور بدماش لوگ زیادہ تھے یہ ایک غیر محفوظ علاقہ تھا اور رہائشی سہولیات تو بالکل نہیں تھی کہنا چاہیے کہ شرافہ کے رہنے کے لائک وہ جگہ نہیں تھی مگر بابا کی مجبوری تھی کہ ان کو سست مکان چاہیے تھا کرائے کے مکان میں رہائش پذیر ہونے کے بعد شیری کا ہمارے گھر روزانہ آنا جانا ممکن نہ رہا وہ اب ایک ماہ بعد اپنی والدہ کے ہمراہ ملنے آ جاتی رفتہ رفتہ یہ سلسلہ بھی نہ رہا اس کے بعد ان کے گھرے لو حالات کا مجھے علم نہیں تھا کہ وہ کیسے اور کیوں اقواہ ہوئی میں اس کی اپنی نادانی یا غلطی کے لئے نہیں کہہ رہی لیکن کہا جاتا ہے نا کہ کسی بھی لڑکی کو بے وقوف اور نادان کہہ کر لوگ الزام لگا دیتے ہیں کہ اس کی غلطی ہوگی یا اس نے ہی کوئی ایسی حرکت کی ہوگی اس نے ہی چھیر خانے کی ہوگی بہرحال ہم اپنی طرف سے بہت سی قیاس آرائیہ کرتے رہتے ہیں بابا ایوب تو صبح سے ہمارے ہاں آ جاتے اور شام کو گھر جاتے ان کی چار لڑکیاں اور دو لڑکے تھے شیری بابا کی سب سے بڑی بیٹی تھی جبکہ بیٹے چاروں بیٹیوں سے چھوٹے تھے اتنے بڑے کمبے کے لئے کمانے والے صرف بابا تھے پرانا ملازم ہونے کی وجہ سے ہم سب ان کا خیال لگتے ہمارے گھر میں ان کی عزت اور قدر گھر کے ایک بزرگ جیسی تھی والدین بھی وقتن فوقتن مالی کی مدد کرتے رہتے کہنے کو تو ایوب بابا مالی تھے در حقیقت وہ گھر کے اور بہت سارے کام بھی سرنجام دیتے تھے اگر ایک دن نہ آ پاتے تو ہمارے گھر کا انتظام ہی درہم برہم ہو جاتا والد صاحب شیری کے بارے میں اتنے ہی پریشان تھے کہ جس قدر اس کے اپنے بابا وہ ہر حال میں اپنے اس وفدار کی خدمت غزاری کو دیکھتے ہوئے ان کی مدد کرنا چاہتے تھے تب ہی انہوں نے نظر بھائی سے کہا کہ بیٹا تم اپنے اسپیکٹر دوست کے ذریعے بازار حسن تک پہنچو اور شیری کے وہاں تلاش کرو شاید اس کا کوئی پتہ لگی ظاہر سی بات کوئی باب اپنے بیٹے سے بازار حسن جانے کو نہیں کہتا لیکن اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں تھا میرے والد نے ہر طرح سے ان کی گمشدہ بیٹی کی تلاش میں پورا ساتھ دیا تھا جب کوئی سراغ نہ مل سکا تو آخری کوشش کے طور پر اس کو اس علاقے میں تلاش کرنے کی ڈھانی کہ جہاں عام حالات میں قدم رکھنا عزتدار لوگوں کے لئے بہت مایوب سی بات ہے انسان کا ہر عمل اس کے نیت کی روشنی میں پرکھا جاتا ہے کبھی کبھی کسی نیک ارادے کو مکمل کرنے کے لئے بری جگہ بھی جانا پرتا ہے اسپیکٹر کا نام راہل تھا اور یہ نظر بھائی کا بچپن کا دوست تھا اس نے شیری کی تلاش کا بیڑے اٹھا لیا تاہم بغیر بھائی کے وہاں اقوہ ہونے والی لڑکی کی پہچان نہیں کی جا سکتی تھی کیونکہ اس کی کوئی تصفیر بھی نہیں تھی میرا بھائی اس کو شناخت کر سکتا تھا اگرچہ نظر بھائی کو یہ بات ان کے بس سے باہر لگنے لگی مگر بابا ایوب کی حالت زار پر ترس آتا تھا جو تڑپ تڑپ کر روتے تھے جب نظر بھائی نے اپنے دوست اسپیکٹر راہل کے ساتھ اس بادار میں قدم رکھا تو ان کی آنکھیں کھولی کی کھولی رہ گئے انہوں نے اپنی بیوی کو بتایا مجھے بہت افسوس ہوا وہاں کتنے چاند چہروں پر کیسی بے رونکی تھی گو کہ وہ چاند سے چہرے چمک رہے تھے بلا شبہ یہ ہیرے آنکھوں کو چمکا ضرور دیتے ہیں اکل کو بلکل کورا کر دیتے ہیں مگر میرا دل ان کی بدنصیبی پر رو رہا تھا کاشی شریف گھرانوں کی عورتیں عزت سے دلہنے بن کر بابل کے گھروں سے رخصت ہوتی اور سوہاگنے کہلاتی تو ان کی زندگی بکاؤ مان نہ رہتی اور تباہی اور بربادی سے ہم کنار نہ ہوتی وہاں نجانے کتنی ایسی تھی جن کو بچپن میں ان کے گھروں کے سامنے سے گلیوں میں کھیلتے ہوئے اگوا کر لیا گیا آج یہ شریف گھروں کی بچیا انسانی تلیندوں کا دل پہلانے پر مجبور ہیں ہمیں ایک دلال کے ہمرا گہک بن کر اس بازار پہنچے ہمیں شیری کا سراخ نہیں ملا ہم نے پہلے روز ہی جان لیا کہ کافی روپیہ خرچ ہوگا اور وقت برباد ہوگا تبھی شاید کوئی سراخ مل سکے اس مہم پر واقعی کافی روپیہ خرچ ہوا راہل اور نظر بھائی کئی دن تک جاتے رہے بس اسی قطر معلوم ہوا کہ غنڈے شیری کو لائے ضرور تھے لیکن کچھ روز بعد یہاں سے لے گئے اور اب اس کو دوسرے شہر پہنچا دیا گیا ہے ایوب بابا کی بیوی زرینہ ہمارے گھر آئی بیٹی کے بارے میں معلومات کرنے لگی اس بیچاری کی حالت دیکھی نہ جاتی تھی رو رو کر برا حال تھا امی چپ کراتی سمجھاتی تسلیہ دیتی لیکن اس کے آنسو نہ تھمتے تب وہ کہتی اچھا رو لو رونے سے دکھ نہیں جاتے ہاں جی ضرور ہلکا ہوتا ہے زرینہ خالہ میرے بھائی کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہتی بیٹا تم اس کو وہی سے تلاش کر لاؤ ورنہ میں مر جاؤں گی خالہ میں پوری کوشش کر رہا ہوں پولیس سے بھی مددتی ہے لیکن وہ وہاں نہیں ملی میرے بس میں ہوتا تو ضرور شیری کو لاکر آپ کے حوالے کر دیتا غرص جتنی میری کوشش ہے اور جتنی میری اوقات تھی جتنی میرے بھائی کے بس میں کوشش تھی وہ کرتے رہے شیری نہ ملی وہاں اپنے مشن کے دوران نظر بھائی نے ایک گھر میں چند مجبور لڑکیاں دیکھی ان میں ایک تو بہت خوبصورت تھی وہ بہت خاموش تھی چہرے پر غم کا سنگھار دل پر افسردگی کا پہرا اس کی اداسی نے بھائی کو اپنی جانے متوجہ کے اہوں نے چند گھنٹوں کے لئے اس لڑکی کو حاصل کیا کیونکہ تنہائی میں ہی وہ اپنا احوال بتا سکتی تھی اس سے افسردگی کا سبب پوچھا ہم دردی پا کر وہ اسے سکھ پڑی بتایا کہ میرے خالہ ذات نے دھوکے سے مجھے میرے گھر سے ساتھ دیا اور یہاں پچاس ہزار کے عوض فروغ کر کے چلا گیا ان لوگوں کی ہم پر نگرانی سخت ہیں میں باہر کی دنیا میں کسی کے ساتھ کوئی بھی رابطہ نہیں کر سکتی ہاتھ جوڑنے لگی کہ مجھے یہاں سے نکال لو میں عمر بھر آپ کا احسان نہیں بھولو گی اس کی آہوزاری نظر بھائی کے دل پر اثر کر گئی سوچا شاید اللہ نے مجھے اس بری جگہ کسی نیک کام کے لئے بھیجا ہے نظر بھائی کو مجبور ہو کر وعدہ کرنا پڑا کہ وہ اس کی نجات کے لئے پوری کوشش کریں گی پروین کی وجہ سے نظر بھائی اب وہاں جانے لگے انہوں نے اسپیکٹر راہی سے کہا کہ ایوب بابا کی لڑکی تو نہ ملی لیکن ایک اور لڑکی ایسی ہے کہ جس کی مدد کرنا نوی کی گغام ہے وہ بیچاری میرے پاؤں پکڑتی ہے اسی کو برامت کرا دو لیکن یہ خیال رہے کہ میری بدنامی ہو اور نہ میرا نام آئے جھگڑے فساد سے بھی گریز کرنا کہیں اخبار والوں تک بات نکل جائے تو بدمامی ہوگی میرے پورے گھر کی شادی شدہ ہوں میری بیوی تک یہ بات نہیں پہنچنی چاہیے پولیس اسپیکٹر تو میرے بھائی کا نکتہ نظر سمجھ گیا لیکن اس کا صاحب نہ سمجھا اس نے ایک سیاسی شخصیت کے سامنے معاملہ کھول دیا اور اس سپاہی اس سیاسی بندے نے خود کو اس معاملے میں ڈال کر اس کارنامے کا پورا کا پورا سہرا اپنے سر باندھنے کی جکر میں اخبار والوں کو بلا لیا لڑکی تو برامت کر لی گئی مگر اخبار میں خبر بھی لگوا دی گئی کہ فلا صاحب کی کوششوں سے ایک شریف گھرانے کی اخواہ شدہ لڑکی کو برامت کر لیا گیا اور اس کو اس کے ورسا کے حوالے کرنا ہے اب گھر والوں کے بارے میں بھی سن لیجئے حیرت ہوگی سن کر آپ کو جب راہل اسپیکٹر اور نظر بھائی نے لڑکی کو اس کے والد کے حوالے کرنا چاہا تو پروین کا باپ بجائے پرسکون ہونے کے تلخ ہو گیا بگڑ گیا وہ غصے میں تھا اس نے کہا جو ٹھوکر میری بیٹی کو لگی ہے وہ اس کی اپنی غلطی کی وجہ سے لگی ہے پر ہماری عزت اس نے ہی خواہ پر ملائی ہے یہ اتنی معصوم نہیں ہے یہ جس لڑکی کے ساتھ گھر سے گئی ہے خال ازاد نہیں ہے اس کا ہاتھ دور کا ایک رشتار ضرور ہے مگر وہ لڑکا ٹھیک نہیں تھا تب ہی میں نے اس کے والدین کو انکار کیا تھا کہ اپنے بیٹے کے لئے رشتہ مانگنے آئے تھے وہ منع کر دیا تھا پروین اسکول جاتی تھی تب ہی سے منور اس کے پیچھے تھا مجھے علم ہوا تو میں نے بیٹی کو اسکول سے ہٹا لیا اس کی ماں نے بھی اس کو سمجھایا تھا کہ مت پڑھو اس کے پیچھے لوفر لڑکا ہے اس سے شادی نہیں ہو سکتی مگر اس کے دماغ میں تو خن ناز بھرا تھا ہماری بات سمجھ میں نہیں آئی اس کے ساتھ رابطے رکھے اور جب میں نے منور کے مواقع سختی سے منع کر دیا کہ دوبارہ میرے دروازے پر پروین کے رشتے کے لئے مت آنا تو میری بیٹی نے ہم کو دھکا دیا خود اپنے پیروں پر کلہاری مار لی ایک دن اسی لڑکے کے ساتھ بھاگ نکلی ہم مرد ہیں بہار کے دنیا سے یہ واقف ہیں کون کیا کر رہا ہے کون اچھا ہے کون برا ہے ہم جانتے ہیں گھر میں بیٹھی عورتیں اور ہماری بچیاں تو نہیں جانتی کہ بہار کون کیا کر رہا ہے معاشرے میں ان کی کیا حیثیت ہے منور ہی نہیں اس کے والدین بھی ٹھیک لوگ نہیں تھے لڑکیوں کو بیچنے کا کاروبار کرتے تھے میں ان کے بارے میں خوب جانتا تھا معاشرے میں ان کا کوئی مقام نہیں تھا لوگ ان کو اچھا نہیں جانتے ہیں بہت بدنامی ہیں ان کی معاشرے میں مگر پروین یہ بات نہ سمجھی اور ہماری عزت اور عبرو پر بٹا لگا دیا دیکھو کس جگہ اس بدنامی نے اس کو پہنچا دیا جبکہ اب سارے جہان میں ہماری بدنامی ہو چکی ہے اغبار میں نہ صرف اس کوٹھی کی تصفیر ہے لیکن میری بیٹی جہاں سے نکلی ہے اس جگہ کی بھی خبر چھپ گئی ہے اس کے نام کے ساتھ اس کے باپ کا نام بھی چھپ گیا ہے تو میں کیوں کر اب اس زلت کو مزید برداشت کروں گا میں ہرگز اس کو قبول نہیں کروں گا جنہوں نے ہمدردی کر کے اس کو برامت کرایا ہے اب بے شک وہ ہی اس کو رکھ لیں نظر بھائی راہل بھائی حتا کہ میرے والد بھی اس شخص کو سمجھانے گئے مگر وہ نہیں مانا لڑکی نے میرے ابو کے پاؤں پکڑی اور بولی آپ مجھے مدھدکاری گا اپنے گھر کی نوکرانی بنا لیں مجھے مار ڈالیں مگر کسی اور کے حوالے نہ کرنا کہیں کوئی پھر سے مجھ کو نہ بیج دے وہ بہت غلیص اور بہت خوفناک ہیں وہ بہت گندے لوگ ہیں وہ جگہ بہت ہی ناپاک شریف لڑکیوں کے لئے دوزخ ہیں غرض اس نے اتنی آہوزاری کی کہ ابو نے پروین کو اپنے گھر پناہ دے دی لیکن اب وہ اسی سوچ بیچار میں تھے کہ اس کا کیا کرے پروین نے شاید دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ اسی گھر میں رہنا ہے وہ نہ تو کسی اور پر اعتبار کرنے پر تیار تھی اور نہ دار اور امان جانے پر اس نے کسی رشدار کے گھر جانے کا بھی فیصلہ نہیں کیا ظاہر ہے کہ اس کے سگے مامو چچا خالو بغیرہ تک اس کو قبول کرنے پر آمادہ نہیں تھے شاید ان میں سے کوئی اس کو رکھی لیتا لیکن اخبار میں خبر لگنے اور اس کی تصویر شایع ہو جانی کی وجہ سے تو سب کے لئے ناقابلہ قبول ہو گئی اب اچھوٹ بن گئی تھی میرے والی صحب صح غصہ تھے سخت برہم وہ رہے تھے راہل پر کہ اگر نیکی کا تم نے کام کیا تھا تو اخبار میں اس کا اشتہال لگوانے کی کیا ضرورت تھی کیا ضرورت تھی بتانے کی کہ لڑکی کو آزاد کیا ہے بچارہ راہل کیا جواب دیتا کہ وہ تو ایک معمولی پولیس اسپیکٹر تھا جو کچھ کیا ہے اس کے باس نے کیا ہے اسی طرح لڑکی کہانی منظر عام پر آگئی والد اور بھائیوں نے نہ ہی اس کے کسی رشدار نے اس کے ساتھ ناتا رکھنا قبول کیا کیونکہ خبر سے یہ حقیقت ظاہر ہو گئی کہ اس کو بازار حسن سے چھڑوایا گیا ہے کچھ دنوں کے بعد پربین نے میری والدہ کے سامنے بات کہی کہ وہ اس کو اپنی بہو بنا لیں یہ کیسے ممکن ہے لڑکی شادی شدہ ہے میرا بیٹا جبکہ میرا چھوٹا بیٹا ابھی سٹوڈنٹ ہے اتنی جلدی اس کی شادی نہیں ہو سکتی اس کو شادی کے لیے کہوں تو وہ رضمند بھی نہیں ہوگا کیا کروں گی میں سبر کرو میری بیٹی بن کر رہنا ہے تو رہو کسی نیک اتوار انسان کا رشتہ تلاش کر کے تمہاری شادی کروا دوں گی وہ بولی مجھے شادی کا شوق نہیں مجھے آپ لوگوں سے غر سے آپ سے محبت ہو گئی ہے اس گھر کو اپنا گھر سمجھ لیا ہے یہی خوف ستاتا ہے کہیں آپ لوگوں کی شفقت اس گھر سے دربدر نہ ہو جاؤ میں یہ واقعہ انیس سو تہتر کا ہے اور انیس مارچ کو سارے اخبارات میں یہ خبر شائع ہوئی تھی کہ پروین اس جگہ سے برامت ہوئی ہے چونکہ خبر میں اسپیکٹر کے ساتھ نظر بھائی کا نام بھی چھپ گیا تھا تو ان کو بھی کافی دن پریشانی اٹھانی پڑی والد صاحب اس سیاسی شخص سے بھی جا کر ملے کہ آپ نے یہ کیا کیا کتنے ہی لوگوں کا نقصان کر دیا ہے مگر تیر کمان سے نکل چکا تھا واپس کیسے آ سکتا تھا اس تمام قصے میں کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ جس سے میرے والد اور بھائی کو پشیمانی یا پشتاوہ ہوتا کیونکہ جو کام نیک نیتی یہ کسی بھلائی کی خاطر کیا جائے اس میں پہ دنیا کی پروہ نہیں رہتی اور نہ پشتاوے کا سوال پیدا ہوتا ہے پروین کو گناہوں کی آماجگاہ سے نکلنا بہت ضروری تھا یہ بات ضروری تھی کہ وہ وہاں سے نکلے لڑکی کی تصویر کا شائع ہونا والدین کے لیے بھی اور خود لڑکی کے لیے بھی عذاب کا باعث بن گئی ماں باپ چھوٹے رشتے دار چھوٹے صرف ایک لڑکے کے لیے نظر بھائی کو اس کے سسور نے بلا کر کافی برا بھلا کہا کہ صاحبزادے آپ کو ایسی جگہ جانے کی کیا ضرورت تھی اب وہاں جاتے ہی کیوں ہیں آپ میری بیٹی آپ کی بیوی ہے آپ کے ایسے لچھن اگر آپ وہاں نیک ارادے سے بھی جائیں تب بھی دنیا آپ کو بچلن ہی سمجھے گی کیونکہ کچڑ میں پاؤں دھونے سے کپڑوں پر چھیٹے تو پڑتے ہی ہیں بھائی نے اللہ کہا سمجھانا چاہا کہ چاچہ جان میں نے کوئی جرم کیا ہے اور نابرائی کی نیا سے وہاں گیا تھا ایک مصیبت زدہ لڑکی کی التجا پر اس کو برے حال سے نکالنے کے لیے مگر وہ تو ایسے آگ بہولا تھے کہ اللہ کی پناہ کوششداروں نے تو یہ مشورہ دی دیا کہ نظر بھائی کا چال چلن ٹھیک نہیں ایک مالداری کے عشق میں گرفتار ہو گئے ہیں حالانکہ یہ اتفاق تھا کہ شیری نہ ملی مگر پرویر مل گئی جس کے آنسوں کے آگے وہ بیبس ہو گئے بلغرص اس مجبور کا ساتھ دیا جبکہ اس بیچاری کو اس دلدل سے نکل آنے کے بعد بھی سکو نصیب نہ ہوا وہ دو سال ہمارے گھر رہی میرے والدے نے اس کو کسی کے حوالے کیا اور نہ گھر سے نکالا زمانے کی باتیں سہلیں اس میں میری بھابی یعنی نظر بھائی کی بیوی کا رویہ کمال رہا انہوں نے اپنے شہر کی طرف داری کی ان کو دربدر نہ ہونا پڑا وہ بولی اس لڑکی کو جب برائے سے بچانے کے لئے ہم یہاں پر لائے ہیں ہم نے ہی پناہ دی تو اسے گھر سے بے گھر کرنے سے اللہ تعالی ہم سے نراض نہ ہو جائے جیسے بھی حالات ہوں گے ہم مقابلہ کریں گے مگر پروین کو نہیں نکالیں گے بلاخر اللہ تعالی کو پروین پر رحم آ گیا ایک روز ہمارا گھر تلاش کر کے اس کی ماں اپنے چھوٹے لڑکے کے ساتھ آ گئے اور کہا میں نے پروین کے والد کو راضی کر لیا ہے میرے بھائی نے بھی ان کو کافی سمجھایا ہے بلکہ سمجھاتے رہتے ہیں وہ راضی ہو گئے ہیں پروین کو اپنے گھر رکھنے کے لئے جو بھی حالات ہوزر آخر کو یہ ہماری بیٹی ہے میں اس کو لینے آئی ہوں والد نے فون پر پروین کے والد سے بات کی اور پھر ہم نے بخوشی اس کو اس کی والدہ اور بھائی کے حوالے کر دیا وہ بھی ماں کے آنے پر خوش تھی جاتے ہوئے افسردہ ضرور تھی کہ ہم لوگوں سے دور ہو رہی ہے مگر اس کا بھلا اسی میں تھا کہ اپنے والدین کے گھر چلی جائے لہٰذا وہ چلی گئی اور ہمیں بھی سکون نصیب ہوا میرے بھائی دھوننے تک اسی اور گئے تھے نجانے وہ کہاں ہیں کہاں نہیں یہ میں نہیں پتا بابا جان تو یعنی بابا ایوب تو اسی صدمے سے دنیا سے چلے گئے ہیں اس کی ماں بھی تڑکتی رہتی ہے وہ تو نہ ملی لیکن اس کی وجہ سے کسی اور لڑکی کا بھلا ہو گیا